تو شادی ہو کر رہے گی پندرہ اپریل کو یہ کہنا ہے سانیہ مرزا اور شویب ملکہ لہور سے ڈاکٹر فاروق حسن نائشہ صدیقی کے وکیل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فاروق صاحب آپ سے جانا چاہیں گے نکاح نام کو لگاتار چیلنج کر رہے ہیں شویب ملک پندرہ اپریل کو شادی ہو کر رہے گی یہ کہہ رہے ہیں لگاتار پریس کے سامنے سب کے سامنے آپ کی طرح سے کیا تیاری ہے کیا پندرہ تارک سے پہلے آپ کچھ ایسے تھو سبوت سامنے رکھیں گے جس کی وجہ سے یہ شادی رکھ سکتی ہے لیکن جہاں تک شادی رکھنے کا تعلق ہے وہ تو قانون کا ایک پیلو ہے جس کے اوپر ہم کوشش کریں گے ان کے خلاف ایک آرڈر لیا جائے کہ شادی نہ کریں لیکن اس کے حد سے تو بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے بیسکلی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم شادی کر کے رہیں گے تو شادی کرنا تو ایک حرکت ہے ایک فیکٹ ہے اس کے بعد تو حرکت تو قانون کیا گی انکہ خلاف کیا گی مثلا اگر یہ پروو ہوتا ہے کہ یہ پہلے شادی شدہ تھے تو شاکر شادی کا ان کے پاس پتا کیا ہوگا ہندوستان میں اس کے اوپر انہیزہ پنلٹی ہے پاکستان کے پر انہیزہ پنلٹی ہے پاکستان میں تو اکشن شے ہے پہلی بی 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 اجارت بنا ہو تو اس کو ایک سال سزاہ سٹریٹ اوے ہوتی ہے اب یہ کیا ایک سال سزاہ کاٹنے کے یہ برداشت کریں گے یا نہ کریں گے پانچ زار پر جرمانا ہے پانچ زار تو سر دے دیں گے لیکن سال کی سزاہ زیادہ ہے مستان میں تو قانون ہے وہ اس سے مختلف پر انگر سخت وہ بھی جو ہوتا ہے انہوں نے فورٹ نائنٹی فائیٹی پر لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پولیس سمجھتی ہے بیسنگ کی بنیادی طور پر کہ یہ ان کی شادی شدہ بی بی ہے فورٹ نائنٹی فائیٹی پر لگتا ہے جب ایک ہزمن بی بی کو ٹنگ کرے یا اس کو مارے کٹے اسے بات کرے تو وہ پھر اس کو پر لگتا ہے لیکن یہ مجھے بزار لگتا ہے کہ انگین پولیس جو ہے انہوں نے بڑا فیلی ایک کیا ہے میرے سے پرسنو سوال کیا گیا تھا کہ کیا ہوگا یہ اس کے اوپر یہ جو مقرمہ دج ہویا ہے پاکستان کی پولیس جو ہوتی تو اب مقرمہ دج کرنے بعد ان کے پاس ایک دم پاور اٹھین انڈر 154 وہ ریسٹ کر سکتے ہیں انڈیا والا بھی ریسٹ کر سکتے تھے انہوں نے رسمی کہ انہوں نے پر اپنے جان پر تار کیا ہے انہوں نے بڑی اوبجیکٹر لگتا ہے جو اسٹیشن کمیشنل ریڈی ہیں انہوں نے جا کے دونوں جگہ جا کے ہندوستان اور پاکستان میں جو کانونان فرق ہے وہ بھی اس پورے معاملے پر کافی اثر ڈالے گا بہرال ابھی تک اس پورے معاملے پر صدیقی پریوار نے سانیا کو شامل نہیں کیا تھا ابھی تک لیکن جب سانیا نے نکاحنا میں کوئی جھوٹا بتایا تو آئیشہ بھی بفرگیں مجھے تو سو سوپیز باتیں کہ سانیا مرزا کے بارے میں ہم نے کبھی ان کو انوارز نہیں کیا اور وہ ہماری سیملی پہ اور بتا نہیں کس کس سے کہہ رہی ہیں کہ اتنے دن سے ان کو دھوکہ دیا گیا آپ نے سانیا مرزا جو آپ نے ابھی اپنی منگنی کی پھر اپنا ٹائم فاسٹ کرنے کے لیے پوری دنیا آپ کو جانتی ہے کہ آپ ستی ماشاءاللہ سے آپ کا جو بھی ہے سانیا تو ابھی تو ابھی تو ایک تھوڑی دن پہلے ان کی منگنی ٹوٹی ہے منگنی ٹوٹی بھی نہیں ان کی شادی پہتا ہے اب آپ کو دنرازہ لگائیں کہ سانیا مرزا کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے مجھے کیا ان سے کہوں گی میرے تو خواب و خیال میں نہیں ہے کہ سانیا مرزا شویب ملک سے شادی کر رہی ہیں مجھے یہ البتہ بتا تھا یہ کو دونوں ڈینائی کر سکتا ہے سانیا کو ڈینائی نہیں کر سکتی کہ سانیا نے خود بولا تھا شویب کو کہ آپ کے ساتھ سسور اندر بیٹھے ہیں دلی میں 2005 میں اب وہ اگر مکر رہی ہیں یا جو کر رہی ہیں I really don't care I mean اب جب وہ میرے بارے میں اور میرے ساملی پہ انہوں نے اٹھائیں گے تو میرے بھی بہت حق بنتا ہے کہ میں بھی اور ڈاکٹر بابر جو کہ آئیشہ صدیقی کے پاریوارک مطر ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر بابر پندرہ تاریخ ہر جگہ چاہے سانیا مرزا ہوں چاہے شویب ملکوں دھوک کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ شادی ہوگی اور پندرہ اپریل کو ہی ہوگی کیا صدیقی پریوار کوئی تیاری کر رہا ہے کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ نکاح نہ ہو یا پھر نکاح سے پہلے طلاق ہو نہیں ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق ہو ہم یہ نہیں چاہتے کہ شادی کو روکیں یا انٹرپیئر کریں انس کو ان اینی وی اس کو دوسرا روک نہ دیا جائے خام خامے علیہ کے اور دشوانی پیدا کر کے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو سانیا کو ڈیمیج کریں یا انٹرپیئر کریں ان کی میریج میں وی آل وی شر گوڈ لک لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑو اس کو چھوڑ کے اس کو شادی کریں کیونکہ یہ نکانامہ جو لکھا جائے گا سانیا کی میریج میں وہ کیا لکھیں گے کہ پہلی میریج ہے کہ دوسری میریج ہے لکھنا پڑتا ہے اس کے اندر اگر لکھیں گے کہ پہلی میریج ہے اگر اس باد نے پروو ہو اس کے دوسری میریج ہے تو وہ نکانامہ نیل انڈ وارڈ ہو جاتا ہے شادی بلکل ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں دوسری میریج مجھؤが ہے اور لکھیں اس میں دوسری میریج اور ایکسлюс کارے اس کو لکھась کے من اور میں تھا ان کی شاہد ہمیں اس کا میں patches اور تم umے انٹر تم来ے ہدارا رات گوسرک اور اس کی ہدای regress میں کو شادی میں ان کی پارٹیali جو ہو رہی تھے ان کی آنر میں میں وہاں پہ hiے انہوں نے وہاں پہ کوانا پہ اگر منہ پہ اگرگر lagi اور پہ انہ diyorum اگر tertی発 میں کیویج ہے اور اس میں سب ہیں ہم آج جو پولیس نے سبوت پیش کے آئے ہیں وہ باکس اواثنٹیک سبوت پیش کے آئے ہیں اور ہی کننٹ دنائے اندیو کورٹ اکلاو کہ یہ شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس لئے ہم آج جو پولیس نے سبوت پیش کے آئے ہیں کہ یہ جھوٹ برمان بلکل ہے۔